نمازکار دوستو آپ کا ہماری چینل مارکر بیدی اللہ میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کہ فیچر گروپ میں کیا چل رہا ہے دلی ہائی کورٹ میں سنوائی کہاں تک ہوا ہے اور یہاں پر امیجن بھی گھرتا ہوا نظر آرہا ہے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہماری چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے تو ہم یہاں سب سے پہلے امیجن کی بات کرتے ہیں امیجن یہاں پہ گھرتا ہوا نظر آرہا ہے ایڈی یہاں پہ وائلیشن ایکٹ کے تحت یعنی فیما ایکٹ کے تحت کچھ ایکسن لینے کا پلان میں ہے کیونکہ امیجن نے یہاں پہ فیما ایکٹ کا انلنگن کیا ہے فیما ایکٹ مینز ہوتا ہے فورین ایکچینل منیلمنٹ ایکٹ رول ہوتا ہے جو کی دوسری کنٹری سے ہمارے کنٹری میں اگر جو بیپار کرنے آتا ہے یا ویڈنیس کرنے آتا ہے تو اسے کچھ رولز ان ریگولیشن فالو کرنا پڑتا ہے لیکن امیجن یہاں پہ فیما ایکٹ کو وائلیشن کر رہا ہے تو یہاں پہ ایڈی کا نظر امیجن پہ پڑ چکا ہے اور یہاں پہ امیجن پہ کچھ ایکسن لیا چاہ سکتا ہے ساتھی ساتھ کئی سنگٹوں نے بار بار آواز اٹھایا ہے کہ یہاں پہ فیما ایکٹ کو لنگن کر رہا ہے امیجن رہ رہا ہے کہ کئی سنگٹوں نے یہاں پہ آواز اٹھایا تھا لیکن ابھی تک ایڈی یہاں پہ کچھ ایکس لینے کا موڈ میں ہے تو یہاں پہ امیجن ہی گرتے ہوا نظر آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں فیوچر گروپ کو دوستو فیوچر گروپ کے لیے ایک آخری اپروبل ملنا بچا ہے جو ہے انسیلٹ یعنی نیشنل کمپنی لا ٹریبونل کا اپروبل آنا بچا ہے اگر یہ اپروبل مل جاتا ہے تو ریلائنس ڈیل اور فیوچر ڈیل کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں ان کے سیوی کا اپروبل مل چکا ہے اپروبل مل چکا ہے سب نسیلٹ کا اپروبل بچا ہوا ہے جس کے لیے فیوچر گروپ نے اپلیکیشن نسیلٹی لاو میں نسیلٹی ٹریبونل میں لگا لیا ہے جو آنے والے کس جن میں ہو سکتا ہے اس کا بھی اپروبل مل جائے تو یہاں پہ فیوچر گروپ نے ایک فائنل اسٹیپ اٹھا لیا ہے جو کی نسیلٹ کے اپروبل کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دلی ہائی کورٹ میں کی دلی ہائی کورٹ میں سنوائی کہا تک پہنچا ہے جیسے کی امیجن نے فیوچر گروپ پر کیس کیا ہے کہ ان کے جو پروموٹر ہیں انہیں جیل میں ڈال دیجئے کیونکہ وہ سنگاپور عربیٹیشن کا رولز ریگولیشن فالو نہیں کر رہے ہیں ان کا ڈیسیجن کوپی کو نہیں مان رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی سمپتی کر لیجئے ایسا کر کے یہاں پہ امیجن نے فیوچر گروپ کے اوپر دلی ہائی کورٹ میں ایک کیس لگایا جس کا سنوائی چل رہا ہے ابھی تک جو بھی سنوائی ہوا وہاں پہ دونوں پکچوں کا سنوائی کو سنا گیا کہ دونوں پکچوں نے کیا کیا کہا ہے تو یہاں پہ امیجن گروپ سے یہ پوچھا گیا کہ یہاں دیل اگر کمپلٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا نقصان ہوگا تو یہاں پہ امیجن چھپی سادہ ہوا ہے امیجن کے اور سے زیادہ جواب نہیں آیا ساتھی ساتھ یہی سوال اگر فیوچر گروپ کو بھی پوچھا گیا فیوچر گروپ کو یہاں پوچھا گیا کہ یہاں ڈیل نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کیا نقصان آئے ہوگا تو آپ کو کیا نقصان ہوگا آپ پہ کیا جائے گا تو یہاں پہ فیوچر گروپ کے وکیل ہری سالوے نے یہاں کھایا کہ یہاں ڈیل اگر نہیں ہوتا ہے تو فیوچر گروپ تباہ ہو جائے گا لاکھوں لوگوں کا جندگی لاکھوں لوگوں کا گھر برباد ہو جائے گا کیونکہ بہت سے لوگ فیچر گروپ میں کام کرتے ہیں فیچر گروپ میں کام کرنے کے کارنہ نہیں ان کا گھر چلتا ہے تو بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ لینڈرز کو بہت ہی زیادہ دینداری بچائے جیسے کی جو بھی فیچر گروپ کو مال سپلائی کرتے تھے پروڈر سپلائی کرتے ہیں ان کا آٹسٹینڈنگ بچائے ساتھ ہی ساتھ بینک میں بھی بہت سا پیسہ دینا بچائے اگر یہ اب ڈیل نہیں ہوتا ہے تو فیچر گروپ تو پوری طرح تباہ ہو جائے گا فیچر گروپ بند ہو جائے گا ایسا کہنا ہے ہری سالوے کا دوستو دلی ہائی کورٹ میں ایک مدہ اور اٹھایا گیا ہے مدہ یہ ہے کہ امیجن اور فیچر کوپن کے بیچ میں ڈیل ہوا تھا تو یہاں پہ جو بھی ان کے جو بھی وعد بھی وعد ہے تو فیچر کوپن کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کی پورے انٹائر فیچر گروپ کے ساتھ تو یہ بات بھی سہی ہے کہیں نہ کہیں اس بات میں سچا ہی ہے کہ فیچر کا ڈیل تو فیچر کوپن کے ساتھ ہوا تھا تو جو بھی وعد بھی وعد ہونا ہے فیچر کوپن کے ساتھ ہونا ہے لیکن یہاں پہ سارے فیچر گروپ کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے قرارن کئی جندگیاں سروائب کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ کمپنی بھی ایک الگی موڈ میں چلا گیا ہے دوستو اس کے بعد امیجن نے پھر یہ کہایا ہے کہ انہوں نے مطلب فیچر گروپ میں سنگا فور آر بیٹیشن کا فیصلہ کو نہیں مانا ہے وہ یہاں پہ اپنا ڈیل کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اسی کے آر میں وہ یہاں پہ نئے نئی طرح کے بھانتیاں بھی فیر آ رہے ہیں ایسا امیجن نے کہا ہے لیکن اب یہ فیصلہ ایک فروری یعنی کی اگلا سنوائی ایک فروری کو ہوگا دونوں پکچوں کا فیصلہ کو پھر سے سونا جائے گا دونوں پکچوں کا جو واد بھی واد ہے پھر سے سونا جائے گا کہ پھر اس کے بعد ہی اس میں فائنل ڈیسیجن لیا جائے گا کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اگلے ہفتے آنے کی پوری پوری سنبھاؤں نہ ہیں دوستو یہاں پہ امیجن اب چوہ طرفہ گرتا ہوا نجر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ایڈی نے بھی سکنجا کسنا سورو کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے فیما ایکٹ کا انلنگن کیا ہے ساتھ ہی ساتھ اب انڈیا میں امیجن کے پاس بہت کچھ نہیں رہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ہر طرح کا پینترہ آزمت چکا ہے اب یہاں پہ جو دلی ہائی کورٹ میں بھی آخری پینترہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد فیچر گروپ کے لیے ان کے پاس کوچھ نہیں بچا ہوگا کیونکہ وہ ہر طرح سے ہر روپ سے یہاں پہ فیچر گروپ کے لیے گڈھا کھوڑنا سورو کر چکے تھے مطلب اب تو گڑھا کھتے کھتے گڑھا بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اتنے طرح سے پینترہ آزمت چکا ہے امیجن دوستو اگر فیچر گروپ کی بات کرے تو انہیں اب صرف انسیلٹی کا اپرووبل آنا بچ جائے گا انسیلٹی کا اپرووبل مل جاتا ہے تو یہ ہر ڈیل کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ریلائنس کے ہاتھوں میں چلا جائے گا فیچر گروپ اور یہاں پہ ایک بات اور ایک چیز اور بچ جائے گا وہ بچے رہے گا سنگاپور آربیٹریشن کا فیصلہ جو ہو سکتا ہے دو مہینہ چاہ مہینہ چھ مہینہ اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے تو کھل ملا کے اگر سم اس جو مددہ چل رہا ہے اس کے انوصار اگر ہم فرائیڈے کا ٹریڈنگ سیشن کی بات کرے تو فرائیڈے کو جو ٹریڈنگ سیشن ہوا اس میں بہت سے سٹاک مطلب فیچر کے سارے سٹاک پوجیٹیو نوٹس میں تھے یعنی اوپر کی اور ٹریڈ کر رہے تھے جبکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ مارکٹ یہاں پہ جو پانسو چھہ سو پونٹ سینسز گی رہا تھا اس کے بہت جو بھی فیچر گروپ کے سارے سٹاک پلس میں تھے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلد یہ ڈیل جلد پورا ہو جائے